بسم اللہ الرحمن الرحیم آجی سرینز آسان علیکم جار ووچنگ میت وید یاسر رفات ڈی ایس سرینز سیکنڈ ایر فیڈل بورٹ ایکسرسائز 3.3 کے ہم نے کچھ کوششنز پہلے ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں باقی جو چند کوششنز رہ گئے تھے ان کو ہم ہم سالف کرتے ہیں یہ ہو گیا ڈی اپون ڈی ایکس اب دیکھیں اس کے اندر ہم کمپیٹنگ سکوئر میتھر بھی لگا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ایڈجیس بھی کر سکتے ہیں یہ ایکس سکوئر پلس فور ایکس اس کا ہم یوں لکھ سکتے ہیں فور پلس نائن ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں سٹوئرنس یہ آپ کے پاس فامولہ بن گیا اندر ایڈیکل اے سکوئر پلس ٹو اے بی پلس بی سکوئر اے سکوئر پلس ٹو اے بی پلس بی سکوئر اے کا مطلب کیا ہوا ایکس اور بی کا مطلب کیا ہوا ٹو پلس نائن تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا پاس فامولہ بن گیا ڈی ایکس اپون یہ ہو گیا ایکس پلس ٹو کا ہول سکوئر اور پلس نائن یہ ہمارا پاس فامولہ بن گیا کونسا فامولہ بن گیا کہ ہمارا پاس ایک فامولہ ہے یہ ہمارا پاس فامولہ بن جائے گا سو دس اس دس اپون ایکس سکوئر پلس اے سکوئر کا فامولہ بن جائے گا یہ ہمارا پاس فامولہ ہے ہم یہاں لکھ دیتے ہیں ڈی اپون اے سکوئر پلس ایکس سکوئر برابر ہوتا ہے کس کے سائن انورس ایکس اپون اے پلس سکوئر تو آئیے ہم اس کو تھوڑا ری ایرنج کر لیتے ہیں اس کو اکارڈنگ ٹو فامولہ ایڈجیس کرتے ہیں یہ ہوا ایکس پلس ٹو کا ہول سکوئر پلس تھری کا سکوئر اب اے کا مطلب کیا ہوا تھری اور ایکس کا مطلب کیا ہوا ایکس پلس بان تو اس کا آنسر کیا آ جائے گا سائن انورس ایکس اپون اے پلس تھری اس کا آنسر ایکس پلس ہم نے اس ایکسسائز کے 3.3 ایکسسائز سیکنڈر فائیڈل بورڈ میں جو کسٹنز ایک ہی میتھر سے ہوتے تھے سبچیچوشن میتھر سے وہ پہلے کر چکے ہیں اب وہ کسٹن جو ہمارے پاس باقی رہے گئے ہیں ہم نے جو پارٹس رہے گئے تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کسٹن نمبر ٹو ہم نے کمپریٹ کر لیا ہے اب آئیے اسی ایکسائز کے جو باقی کسٹن دے گئے ہیں یہ تقریباً ہر کسٹن میں ایک ڈیفرنٹ ٹیکنیک اپلائی ہو رہی ہے اب دیکھیں یہ ہے ایکسس سکوئر اپون فور پلس ایکسس سکوئر تو جو نیچے دیا ہوا ہے ڈینومنیٹر میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہی چیز اوپر بن جائے تو ہم نے کیا کیا فور کو ایڈ کر لیا اور سبٹ ایڈ کر لیا ایسا کیوں کیا تھا کہ جو چیز دینومنیٹر میں ہے وہی نیمی ریٹر میں بن جائے ابھی فور پلس ایکسس سکوئر فور پلس ایکسس سکوئر بن گیا اب اسپیکٹ ٹو فور پلس ایکسس سکوئر ایل سیم کو بریک کر دیتے ہیں یہ ہو گیا فور اپون ون فور اپون فور پلس ایکسس سکوئر یہ ہم نے اس کو الگ الگ کر لیا یہ پورا فیکٹریز سے کینسل ہو گیا یہاں بچ گیا آپ کے پاس بان یہاں بچ گیا پلس ایکسس سکوئر اس کو ہم الگ الگ کر لیتے ہیں فور باہر آ جائے گا ون اپون اس کو ہم یہ ایل جس بھی کر لیتے ہیں اے سکوئر پلس ایکسس سکوئر کا فارمیٹ بنا دیتے ہیں اب ہم اس کو انٹیگریٹ کرتے ہیں with respect to ایکس انٹیگریٹ اے سکوئر نیو باہر آ جائے گا ٹینے کے پاس ایکس سکوئر ایکس سکوئر 1 upon 2 tangent inverse x upon 2 plus c یہ اس کا آنسور آگیا آئیے نیکس پوائنٹ پہ چلتے ہیں 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 دیکھیں یہ دیا ہوا ہے 1 upon 1 plus x square 3 upon 2 تو اب آپ دیکھیں کہ یہ a square plus x square formula بن گیا تو ہم یہاں کیا کریں گے trigonometric substitution method لگائیں گے کہ اگر آپ کے پاس radical میں a square plus x square آ گیا تو x کی جگہ a sin theta tangent theta پوٹ کریں گے یہ ہمارے پاس فامولہ اب question کی طرف چلتے ہیں a کا مطلب 1 ہے اور x کا مطلب کیا ہے x ہے تو ہم put کر لیتے ہیں x is equal to one tangent theta پھر ہم اس کو differentiate کریں گے this is the trigonometric substitution method چار different formula ہے جس پر ہم اس method سے apply کرتے ہیں تو اب یہ ہو جائے گا dx upon d theta اور tangent کا derivative کیا ہوتا ہے second square theta تو یہ ہو گیا dx is equal to second square theta d theta اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس دو طرح کی sub position ہو جائیں گی یہاں پہ اب dx کس کی equal ہو گیا second square theta d theta one theta three upon two یہ اس سے two cancel ہو گیا تو ہمارے پاس کیا بچ گیا اوپر بچ گیا second square theta اور denominator میں ہمارے پاس کیا چیز آگئی sec cube theta تو اب دیکھیں d students یہ sec square theta بھی اس سے cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس کیا چیز آگئی ہمارے پاس آگیا one upon sec theta one upon one upon sec theta d theta اب آپ دیکھیں one upon sec کیا ہوتا ہے cos ہوتا ہے تو اب آئیے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں یہ مارے پاس one upon sec theta d theta one upon cos sec کیا ہوتا ہے cos theta ہوتا ہے یہ ہو گیا d theta integrate with respect to theta cos theta کا integration کیا ہوتا ہے sin theta plus c اب ان ایسے questions میں جب ہمارے پاس situation آیاتی ہے تو ہمیں answer کو x کی form میں لکھنا ہوتا ہے answers کو ہمیں x کی form میں لکھنا ہوتا ہے تو اب آئیے ہم sin theta کی value کو evaluate کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس جو answer آئے وہ f of x کی form میں آ جائے اب آپ دیکھیں students آپ نے answer کو sin theta کی form میں آیا ہے تو اس کو آپ نے f of x کی form میں لکھنا ہے کیونکہ جو question دیا ہوا وہ x کی form میں دیا ہوا ہے تو آپ نے جو let کیا تھا x is equal to tangent theta ہم اس کو دوبارہ لیتے ہیں x is equal to tangent theta اور tangent کو بنا دیتے ہیں chord theta تو tangent theta تو tangent theta کس کے برابر ہوتا ہے one upon chord theta one upon chord theta تو یہ ہمارے پاس x کی value آ جائے گی تو یہ ہم نے x is equal to tangent theta کس کے برابر ہوتا ہے one upon chord اس کی جو کچھ نہیں ہے تو یہ alert جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا one upon x is equal to chord theta یہ ہم نے chord theta کی value نکال لی ہم کیا جانتے ہیں one plus chord square theta equals to kusack square theta اب chord کی تو value آپ نکال چکے ہوئے ہیں kusack square theta اب اس کا ہم lc ملے لیتے ہیں one upon x square kusack square theta کا مطلب کیا ہوتا ہے sin square theta تو پہلے ہم اس کا lc ملے لیتے ہیں x square x square plus one equals to one upon sin square theta دونوں کو reciprocal کر دیتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا x square upon one plus x square اور یہ ہو گیا sin square theta اب آپ radical لے لیں دونوں طرف اب آپ دونوں طرف radical لے لیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا sin theta اور یہ x radical سے بہار آ جائے گا اور یہاں پر آپ کے پاس radical موجود رہے گا یہ sin theta کی value آ گئی just we have to put here sin theta کی جگہ کیا لکھا آپ نے one plus x square theta یہ ہمارے پاس اس کا answer آ گیا کرنا ہے بائی یوزنگ انٹیگریشن اگر آپ دیکھیں سٹوڈنٹس اس کے ہم کونجوگیٹ سے ملٹیپلائے اور ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں یہ ہے ون مائنس ایکس ہم نے کیا کیا ون پلس ایکس ڈیوائیڈر بائی ون پلس ایکس سے ملٹیپلائے اور ڈیوائیڈ کر دیا اندر ایڈی کر تو یہ ہو گیا ون پلس ایکس کا ہول سکوئر ریڈیکل الگ لگ کر لیتے ہیں اور یہ ہو گیا ون پلس ایکس ون مائنس ایکس ون مائنس ایکس سکوئر یہاں اس سکوئر سے ریڈیکل کینسل ہو جائے گا تو یہ کیا بچکے آپ کے پاس ون پلس ایکس ڈیوائیڈ بائی ون مائنس ایکس سکوئر آف ڈی ایکس اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہو گیا اے سکوئر مائنس ایکس سکوئر تو یہ again trigonometric substitution method آ گیا تو پھر ہم put کر لیتے ہیں put x is equal to a sine theta تو اب a کیا ہے آپ کے پاس one ہے sine theta اور پھر اس کو ہم differentiate کریں گے تو یہ ہو جائے گا dx upon d theta اور sine theta کا derivative کیا ہوتا ہے cos theta تو یہ میرے پاس dx کی value آ گئی cos theta d theta اب آپ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس سب position سے ان کو ہم answers put کر لیتے ہیں one plus x یعنی کہ one plus sine theta divided by one minus x x آپ نے calculate کیا sine تو یہ ہو گیا sine square theta into اور dx کس کی equal ہے آپ کے پاس cos theta d theta ہم نے ساری کی ساری suppositions جو ہیں اس کے اندر values کو substitute کر دی اب آپ دیکھیں students one minus sine square theta ہے تو یہ ہو گئے آپ کے پاس یہ اگلے پیچ پہ چلتے ہیں دیکھیں students یہ ہے one minus sine square theta کس کی equal ہوتا ہے cos square theta باقی سب کچھ as days رہے گا one plus sine theta divided by in the radical one minus sine square theta تو کس کی equal ہو جائے گا cos square theta اور یہ آپ کو دیا ہوا ہے cos theta d theta کام آسان ہو گیا کیونکہ square سے radical cancel ہو جائے گا one plus sine theta divided by cos theta into cos theta d theta تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ cos theta cos theta cancel ہو گیا یہ بچ کیا one plus sine theta into d theta اس کو الگ الگ کر لیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا d theta یہ ہو جائے گا sine theta d theta یہ سے cancel ہو گیا theta آ گیا sine کا integration ہوتا ہے minus cos theta plus c minus cos theta plus c تو آپ دیکھیں dear students ہم نے اس کو اس کا answer calculate کر لیا اب اس کو دوبارہ ہم نے کس کی form میں لکھنا ہے f of x کی form میں لکھنا ہے تو جو ہم نے supposition کی تھی شروع میں ہم نے لیٹ کیا تھا x is equal to a sine theta ہم نے شروع میں کیا لیٹ کیا تھا x is equal to a sine theta مطلب one sine theta تو یہاں سے x جو ہے وہ sine inverse آ گیا یہ theta کی value آ گئی theta کی جگہ ہم put کر دیں گے sine inverse x اب آئیے students cos theta دیا ہوا ہے تو sine theta کیا ہوتا ہے sine square theta plus cos square theta equals to one تو sine کی value آپ کو دے رکھیے x تو یہ x square ہو گیا plus equals to one cos square theta equals to minus x square دونوں تار radical لے لیں گے تو یہ ہو جائے گا one minus x square تو تو اب ہم دونوں values کو یہاں put کر دیتے ہیں اور یہ کیا ہے ہمارے پاس theta ہے ہمارے پاس theta minus cos theta plus c theta کس کی equal ہے sine inverse x minus اور cos کی value کیا نکالی ہم نے minus x square plus c تو یہ ہمارے پاس کیا ہوا inverse ہوا یہ ہمارے پاس اس کا answer آگیا تو آپ دیکھ رہے ہیں ڈیو ہم نے کیا کیا کہ اس کے اندر دوبارہ trigonometric substitution کا method apply کیا اب آئیے ہم اس کے اگلے پارٹ پر چلتے ہیں اوکے سٹوڈنٹس اب یہاں دیکھیں cos کا derivative کیا ہوتا ہے سائن ہوتا ہے تو ہم let کر لیتے ہیں t is equal to cos theta خیال t upon d theta اور cos کا derivative کیا ہوتا ہے minus sin theta تو یہ ہو جائے گا d t is equal to minus sin theta d theta دونوں طرح minus سے multiply کر لیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا sin theta d theta اب آئیے question کی طرف چلتے ہیں sin theta d theta کس کی equal ہے minus d t یہ ہو گیا 1 plus x square minus باہر نکال دیتے ہیں 1 upon 1 plus x 1 plus t square d t یہ وہی فاولہ بن گیا ہمارے پاس 1 upon a square plus x square کس کی equal ہوتا ہے 1 upon a tangent inverse x upon a x کا مطب ہوا t اور a کا مطب ہوا 1 یہ ہو گیا tangent inverse اور t آپ نے کیا let کیا تھا cos theta plus c یہ ہمارے پاس آنسر آگیا this is the answer اب آئیے dear students ہم چلتے ہیں next point پہ next question پہ چلتے ہیں اب دیکھیں students یہ ہمارے پاس دیا ہوا ہے dx upon minus آپ common لے لیجیے یہاں سے کیوں جب completing square کر رہے ہوتے ہیں جو square کی term ہوتی that should be positive so therefore this is x square plus 6x and it becomes minus 6 we minus 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 دیا تا کہ balance رہے اور minus 7 اپنی جگہ موجود ہے یہ ہوا گیا ہمارے پاس dx a square plus 2 a b plus b square کس کی equal ہوتا ہے a plus b to the whole square یہ ہو گیا minus 9 minus 7 bracket close یہ ہو گیا آپ دیکھیں یہ ہوا ہمارے پاس x plus 3 کا whole square minus 16 دوبارہ rearrange کر لیتے ہیں اور minus سے پہلے multiply کر دیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا d upon dx minus plus minus x plus 3 کا whole square minus minus plus 16 تو اب آپ دیکھیں dear students question کو ہم تھوڑا rearrange کر لیتے ہیں plus کی term پہلے لکھ دیتے ہیں یہ 16 ہے تو 4 کا square ہو گا اور یہ ہو گیا minus تو یہ بعد میں لکھ دیتے ہیں تو یہ بن گیا فاؤولہ 1 upon a square minus x square that should be equal to sine inverse x مطلب x plus 3 upon a a is the 4 ہے دیکھیں red 1 upon a square minus x square برابر ہوتا ہے sine inverse x upon a x کا مطلب ہے plus x plus 3 اور a کا مطلب 4 یہ ہم نے value فاؤولی کے اندھر put دی اب آئیئے ایک اور question discuss کرتے اسی size کا ok students same technique apply کریں کہ denominator میں ہے وہ numerator میں بنائے تو اوپر کیا لکھ دیتے ہیں x plus 3 minus 1 یہ 2 ہے نا تو ہم نے 3 minus 1 لکھ دیا کیوں کر دیا کہ نیچے x plus 3 اوپر بھی ہمارے پاس x plus 3 ہونا چاہئے تو اب یہ آپ پاس کیا بنگی situation اس کے لحاظ سے آپ lcm کو break کر دیں اب دیکھیں ایک دو پھر دیکھیں یہ اوپر x plus 2 اور denominator میں x plus 3 جو denominator میں وہی numerator میں بنانا ہے تاکہ اس طرح سے lcm کو simplify کر سکے تو اوپر 2 دیا ہوا تو میں نے کیا لگ دیا 3 minus 1 that will be equal to 2 تو x plus 3 کے لحاظ سے ہم نے lcm کو break کر دیا اب اس کی اوپر power کیا ہے 1 نیچے پاور کیا ہے half تو اوپر آ کر کیا ہو جائے گی منس ہو جائے گی یہ half منس ہو گیا اس میں سے باقی x plus 3 پاور half نیچے ہے اوپر آ کر کیا ہو جائے گا منس ہو جائے گا ایک step ڈائیٹ کر لیتے ہیں اب الگ الگ کر لیتے x plus 3 half میں سے 1 نکلے گا تو half بچے گا dx minus x plus 3 minus 1 upon 2 dx اب یہ simple function ہے power میں ایک add کر دیں گے اور اسے divide کر دیں گے integrate with respect to x تو یہ ہو گیا x plus 3 plus 1 divided by 3 upon یہ ہو جائے x plus 3 power میں ایک add کر دیا جو answer آئے گا اسے آپ نے divide کر دی نا ہے plus c یہ الٹ جائے گا 2 upon 3 that is x plus 3 whole power 1 upon 2 یہ ہو گیا minus x plus 3 one میں سے half نکلے گا تو half بچے گا and plus c اور یہ 2 الٹ گیا تو یہ 2 یہ آ جائے گا this ہم نے اس کو کر لیا ہے integrate آپ چاہیں تو ذہن میں رکھئے گا چونکہ x کا coefficient 1 ہے تو کو فرق نہیں پڑا otherwise ہمارے پاس ایک certain formula ہے اس کے لیے اور وہ کیا ہے 1 upon sorry ax plus b power n to kis 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 equal hooga ax plus b power n plus 1 divided by n plus 1 multiply by the coefficient of a plus c x the coefficient of x and plus c یہ ہمارے پاس basic formula اب چونکہ x کا coefficient 1 تھا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا calculation لیکن اگر اگر 2 ہوتا تو پھر اس سے آپ نے اس کو divide کرنا تھا نیچے denominator میں dear students ہم نے بہت important parts اس exercise کے discuss کیے 3.3 exercise کے اس سے پہلا ہم نے lecture جو discuss کیا تھا اس پہ تمام questions کو جو ایک method سے ہو سکتے تھے ان کو ہم نے ایک جگہ solve کر لیا تھا اس کے بعد جو different methods سے question ہونے تھے وہ ہم نے آج discuss کیے ہیں if you like this video please share it and subscribe my channel میں تو جاسر فات thank you so much اللہ حافظ